اسلام علیکم ویلکم ٹوکنگ ویڈ انیلا آپ سب کیسے ہمیٹ کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پوٹیٹو پیزا کٹلٹس یہ بہت زیادہ مزیدار اور یمی بنے تھے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا رمضان سپیشل ریسیپی ہے یہ اور بہت ایزی ہے سے بنانا تھوڑی سی چکر میں بہت زیادہ بن جاتے ہیں چلی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اولیو بوائل یہ ہے میں نے 2 ٹیبل سپون اس میں میں نے ڈالیا ہے یہ بوائل شریڈڈ سیکن ہے اوبائل کے میں نے اسے شریٹ کر لیا تھا سیمپل سالٹ ڈالا تھا اور بلیک پیپر ڈالی اس کے بعد اسے بوائل کر کے اس طرح سے شریٹ کر لیا ہے اس کو ایک سے دو منٹ ہم اس طرح فرائی کریں گے اس کے بعد ٹیلین مکس ہر بھائے وہ ڈالیں گے 1 ٹی سپون تھائی چیلی مکس پاوڈر ہے یہ اگر یہ اوپشن ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ سیمپل ریڈ کرش چیلی بھی ڈال سکتے ہیں نمک ڈالا ہے ٹیسٹ کے ساپ سے چکن پاوڈر 1 ٹی سپون پیزر ساوچ ڈالی ہے میں نے 4 ٹیبل سپون آپ اس میں بڑھا بھی سکتے ہیں ان چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تھائی چیلی مکس پاوڈر اور اسی لیے بازار میں مل جاتا ہے آپ ضرور دیکھیں گا انشاءاللہ مل جائے گا سپرنگ آنین ہے 2 ٹیبل سپون باریک چوپ کیے ہوئے مشروب 2 ٹیبل سپون سیمپل آنین ہے چوپ 2 ٹیبل سپون کیرٹ 2 ٹیبل سپون شملا میرچ کیپسکم 2 ٹیبل سپون کیرٹ ٹیبل سپون ہے اور آلیوز ہیں 1 ٹی سپون اس طرح سے میں نے تمام سبجے کو باریک چوپ کر لیا تھا شملا میرچ ٹیبل سپون ہرہ پیاس مشروب سیمپل پیاس جو چوپ کیا ہوا ہے اوملیٹ کی طرح سے گاجر اور آلیوز ان تمام چیزوں کے چکن میں ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے اسے بہت زیادہ کوک نہیں کرنا ہے ویجیٹیبل سکلر سیمپل برقرار رہے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ڈالا ہے ریڈ کرس چلی ون ٹی سپون اور ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہی کریم ڈالی ہے فلیم ہمارا بلکل میڈیم لو ہے اسے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور فلیم آف کر دیں گے اور اسے تھنڈا کر لیں گے اس کے بعد میں نے آلور یہ تھے ہاف کیجی بوئل پوٹیٹو ہاف کیجی ہے اسے نمک ڈال کے بوئل کیا تھا چکن پاوڈر ون ٹی سپون ہے بلک پیپر ون ٹی سپون میکس ہر ون ٹی سپون کون پلاور ون ٹی بل سپون سمیٹ کیا ہے میں نے سالٹ ٹیسٹ کے ساب سے سالٹ ہم نے سیزنگ میں بھی ڈالا تھا چکن میں تو یہاں پر ہم نمک ذرا اتھیا چے ڈالیں گے اس کے بعد میں نے کٹی ہوئی لال مچ ریڈ کرس چلی ڈالی ہے ون ٹی سپون ان تمام چیزوں کو میکس کر کے اس طرح سے ایک ساتھ رکھ لیں گے انڈا میں نے ایک پھینٹ کے رکھ لیا تھا اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کے رکھا تھا اور بریڈ کرم رکھی ہوئی ہے پہلے ہم اس طرح سے آلو کے میکسر کو ہاتھ پر اس طرح سے پھیلا لیں گے ہاتھوں کو آئل سے گریس کر لیں گے اس کے بعد ہم یہ چکن کا میکسر جو تھا وہ رکھیں گے چیڈر چیز اور موزریلا چیز کو کرش کر کے رکھا ہوا تھا وہ اس کے ساتھ اس کے اوپر رکھیں گے اور اس طرح سے اس آلو کے بیٹر کو اوپر سے ہم بن کر دیں گے اندر جو میکسر رکھا تھا یاد رہے وہ اچھے سے اندر کور ہو جائے آلو کا جو میکسر تھا وہ اچھے سے اس کو کور کر لے گا اسے اچھے سے ہم بن کر کے اس طرح سے پہلے ایگ میں ڈپ کریں گے ایگ واش پیج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اور تھنڈے ہو کے ایک دم صحیح ہو جائیں اسے طرح ہم سارے کٹلٹ بنا کے تیار کر لیں گے ایک اور میں آپ کے سامنے بنا دیتی ہوں دیکھ لیں ہوتوں پہ پہلے اچھے سے اسے پھیلا لیں گے اس کے بعد اس کے اندر موزریلا چیز یہ چکن میکسر اور جتن زیادہ آپ کی خواہشہ آپ اتنی چیز اس میں سٹف کر سکتے ہیں پھر اس میکسر کو اچھے سے اندر سے سٹف کر کے دبائیں گے اور چارہ طرف سے آلو کے میکسر سے ہم اسے کور کر دیں گے اس طرح سے بس اور بہت اچھے سے دبائیے گا تاکہ یہ میکسر بہر نہ نکل کے آئے آئل ہم نے اچھے سے گرم کر لیا ہے بہت زیادہ تیز گرم نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا ہلکا میڈیم گرم ہونا چاہیے اس کے بعد یہ گٹلٹ منس میں ڈال دیا ہے یاد رہے کہ بلکل ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہے اسے تھوڑے کم آئل میں فرائی کرنا ہے دو منٹ بعد اسے ٹرن کر کے پھر ہم اسے طرح سے گولڈن کلر آنے تک اسے کک کر لیں گے اس طرح سے تمام چیزیں پکی ہوئی تھی اس لیے ہمیں بہت زیادہ اسے کک نہیں کرنا ہے صرف کلر آنے تک ہی پکانا ہے اس طرح سے اسے سرف کریں گے ہم میں نے گرین ساوس کے ساتھ سرف کیا تھا آپ کس چیز کے ساتھ سرف کرتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی رمضان کے حوالے سے رمضان سپیشل تو پلیز ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کی کیا راہ ہے اس ریسپی کو لے کے ضرور کمنٹ بکس رو بتائیے گا دعا میں ضرور یاد رکھی گا مجھے اجازت دیجئے کوکنگ ویڈنیرہ اللہ حافظ